بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایو بی آئی کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے ایک بیوہ جن کے خاند ایو بی آئی سے پینشن یافتہ تھے کی وفات دوہزار سترہ میں ہوئی بیوہ نے پسمانگار پینشن کے لیے اگست دوہزار انیس میں ایو بی آئی میں کلیم داخل کیا ایو بی آئی نے اس پینشن کلیم پر چھ ماہ کے بقایجات ادا کی ہے بیوہ نے وفاقی محصب کو اپیل کر دی کہ اس کے خاند کی وفات کے بعد سے تمام بقایجات اسے ادا کیے جائیں وفاقی محصب نے ایو بی آئی کا فیصلہ بہا رکھا اور بیوہ کی شکایت خارج کر دی بیوہ نے بقایجات ادا کرنے کے لیے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کو اپیل کر دی جنہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ ان کے حکم کے تیس دن کے اندر اندر بیوہ کو بقایجات کی ادا کی کی جائے صدر پاکستان نے ہدایت کی کہ بیوہ اپنے شوہر کی وفات سے پینشن کی حق دار ہے اس لیے اسے بقایجات بھی ان کے شوہر کی وفات یعنی انتیس نو دوہزار سترہ سے ادا کیے جائیں اس سے پہلے ایو بی آئی نے پینشن کے بقایجات صرف یکم فروری دوہزار انیس سے دیئے تھے ناظرین یہ کیس ان پسماندگان کے لیے بھی رہنمائی ہے جن کو کسی وجہ سے بھی پینشن لیٹ کلیم کرنے پر پورے بقایجات ادا نہیں کیے گئے وہ بھی اس فیصلہ کی روشنی میں فیدہ اٹھا سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار